موسیقی 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 ہر پٹواری کو حرام خوری کر کے کتنے پیسے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے یہ الزامات یہ باتیں خود پٹواری بتائیں گے پٹواری آپ کو بتائیں گے کہ ڈی سی کو کتنے پیسے ہر مہینے کما کے دینے ہوتے ہیں پٹواری آپ کو بتائیں گے کہ کیوں لوگوں سے کمبل رضائیاں نوچ کے ان کو سرکاری ذمہ داران کو دینے پڑتے ہیں اور پٹواری ہی آج آپ کو بتائیں گے کہ کیوں وی وی آئی پیز فائیو سٹار ہوتیلز میں کمرے بک کروا کر دینے پڑتے ہیں اپنے افسران کو یہ بات میں جنوبی پنجاب یا سندھ کی کسی گوٹ کی نہیں کر رہا جو پسماندہ ترین ہو میں تخت لہور کی بات کر رہا ہوں یہاں پر راج کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں تو چلیں آج کی کہانی پٹواریوں کی زبانی سلام علیکم چائے پانی میرا میدہ خراب ہے بھائی میں نے وہ عظم نہیں ہو دی آپ مجھے یہ بتائیں شاہ نواز صاحب ہیں نہیں آپ سرکاری ملازم ہیں کون ہے جو پٹوار خانہ چلا رہے ہیں چاہ چاہ داسی یاد میں کتے پٹوار خانہ چلا رہے ہیں کسے نے بھی نہیں رہے ہیں آپ ساری ریکارڈ میں نے آپ کا سلام ہی لے رہے ہیں کچھ نہیں کیتا یاد تیری مہربانی یاد ایسا کام کیا ہوا کہ آپ کو بھاگنا پڑا یہاں سے آپ مجھ سے بڑھیں میرے لئے واجبو لہتراب ہے لیکن ایسا ہوا کیا کہ تو ہنو صرف پیر رکھ کے نسنہ پہ آئے گئے ہو یا کی ہے ساری نہیں چلی اب بھاگنا بند ادھر بیٹھو بھاگنا بند اب ہم صرف جار آجو یاد بھاگنا بند اب ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ریاض ریاض بھی اچھے سے بات کریں گے اچھے سے پروپ آج انا بیٹھو 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 آپ کا نام کے آج ادھر بیٹھیں گے ہم ادھر بیٹھیں گے جہاں بیٹھے تھے یہاں ہم وہی جائیں گے جہان میرا بل��니다 ہم وہی Gelmeer ڈی holes ہم وہی جائیں گے جہاں بیٹھے تھے یا تیری میر بل ہم وہی جائیں گے جہاں بیٹھے تھے پٹوار خانہ آپ چلا رہے تھے نا نہیں جار میں جمع بندی بنا رہا ہوں نا جی کس کپیسٹی میں کون ہے آپ جی کون ہے آپ پٹواری ہیں ہوں جمع بندیاں بناتے ہوتی ہیں سننے ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ڈی سی کو آرڈر دیئے میں کہ جس بندے کو جو ڈیزگنیشن دی ہے وہی کام کرے گا یعنی پٹواری کا کام پٹواری کرے گا پٹواری اپنے آگے نوکر ملازم نہیں رکھ سکتا غلط بات ہے ٹھیک بات ہے اسی لئے رشوت چلتی ہے اسی لئے رشوت چلتی ہے نا پٹواری لفظ کڈا بھائی جن کی کہہ رہے ہو کی کہہ رہے ہو کوش نہیں کوش نہیں کی کہہ رہے ہو کوش نہیں سر کوش نہیں آجو اندر چلو آجو کیوں پریشان چلو 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 آجو توڑا انہوں پاہی بنو نا آو اگے آجو عمران کتے آئے ہیں آجو عمران نے بلالنے گا تو ہی آو اندر آپ اس کو چھوڑ دیں یہ کھلا ہوئے نا تو یہ کھلا رہنے دے یہ بند ایسے کیسے ہوگا آئے ہیں آپ اندر بھائی صاحب اندر آئیں اندر آئیں یا تیری میربانی آ رہے ہیں کس بات کی میری ریاست کا میرے غریب آدمی کا ریکارڈ ہے اور وہ آپ لوگوں کے پیٹ بھرتا وہ تھکتا نہیں ہے وہ مر جاتا ہے انہوں سے چمبل آ لیندے ہو تو تو سیسانوں کہہ دے ہو میربانی بھائی جاؤ کرنا لی بندی جوڑ دی گالے ہیں تو کرو میں غریب بندہ آپ دی چمبل آ کے تو انہوں دن دا ہے تو انہوں نے جوتیاں سے مان دے ہو تو پھر انہوں نے جوتیاں سے دے سرے مار دے ہو چچا چچا گلس سرکاری ملازم ہو کون ہو چچا دس انگی آپ سرکار تو ان کی دس ہے تس ہتھتے ہو تس ہی دس ہو تس ہی اندر بیٹھے ہو وہ بھی دس انگی اپنے گناہ کو اپنے سر پر اٹھاؤ ان کے کو ان کے سر پر رہنے دو غلط بات ہے صحیح بات صحیح بات یہ غلط تھا ٹھیک تھا بلکل بجا گیا شاہر بات صاحب کہا ہیں انہوں نے کار لے گئے انہوں نے کال کرو اندر آجو اندر آجو اندر بارش ہو رہی ہے چانک تو کیوں میں کوئی مسئلہ ہے تیری میر بانی تیری میر بانی اندر آو نا اندر انہیں جائے جاندہ اندر ہی ہمیں گئے تو اٹھے کول آنکی بھائی جان آجے ادھر ہی کہیں نہیں جانا آپ نے مربانی آپ کی ایسی شرمندگی والا بندہ کام ہی نہ کرے بھائی مسئلہ پتہ کیا ہے کیا یہ جامہ بندی بن رہی ہے وہ تو ہم نے پرائیویٹ بندوں نہیں بنانی ہے کیوں سرکاری ملازم کس بات کی کیا کیا کام کرے سر جی ایک منٹ سرکاری ملازم کس بات کی تنخواہ لیتا ہے اتنا کام وہ کاری نہیں سکتا اچھا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے میں ہیں بھائی کاری نہیں سکتا اتنا کام ہے اتنا لوڈ ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا اتنا لوڈ ہے سر نہیں کر سکتا نوکری چھوڑے چلا جائے شاہد کوئی ایسا بندہ آجے جو کر سکتا ہے چل 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 کدھر ایسا نہیں ایسا نہیں ہونا ایسا نہیں ہونا ایسا نہیں ہونا اتنے شرمندگی ہے تو کیوں سرکاری ریکارڈ پہ کبزہ تھا آو بھائی دکھو میری بات کرا دو شانواز صاحبے نا بات کرا دو شانواز سے بات کرا دیں اس میں کون سا مسئلہ ہے یا تیری میربانی پٹواری ہاتھ دھکا نہیں دینا یا نہیں میں تیری میربانی کس بات کی میربانی یار اپنا رہن دے وہ ایسے ہی کریں گے بھائی ان کا کام ہے آپ پریشان نہ ہو میں ایمانداری سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہو کہ آپ کر کے آ رہے ہیں یار سرکاری اداریں انٹی کرپشن آپ کی سٹیٹ انسٹیٹوشن آپ کا ذلہ انتظامی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے آپ کو مبارک ہو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا سب کے کان بیریں زبانیں گنگی ہیں آنکھیں ادی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج ان کو لے آیا بھائی جان اسلام علیکم سر کیا حال ہے میرے نام زفر قریشی ہے زفر قریش صاحب جی جی میں اپنے کام کے سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا ایکچولی یہاں پہ اندر آجیں اندر کرتے ہیں آجیں آجیں بھائی جان اندر آجیں اچھے سے بات کریں بھائی جان واپس آجا میں اترکہ رہے ہیں لوہ جی ایک پٹواری ناس گیا جب آپ نوسر باز ہوں گے جب آپ جال ساز ہوں گے تو ایسے ہی بھاگیں گے وہ دیکھیں بچارہ اپنے جان مارتا زور لگاتا بھاگا جا رہا ہے اب میں اس کو پکڑتا تو ٹومن جیری بن جانا تھا جب ہم اس کو پکڑتے ایسے نوسر باز ہو جڑوں کو ہم پکڑتے تو سب نے کہنا تھا ٹومن جیری چل رہا ہے بھائی یہ بنینا ریپبلک نہیں ہے یہ میری خاندانوں نے آپ کے خاندانوں نے قربانی دے کے ملک آسل کیا تھا اسی انہوں ہتھوں ڈوبون لگ گئے گئے ہم نے پٹواری کو گالی بنا دیئے کیوں کیونکہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے میں کہتے ہیں کر نہیں سکتا کام یکم تاریخ کو تنخواہ نہ ملے تو دس باتیں سناتا ہے ریاست کو پٹواری اس ٹائم تو پریشانی نوٹ پکڑتے ہوئے تو نہیں ہوتی رشوت پکڑتے ہوئے تو نہیں ہوتی ایسا جہنم کا پیٹ ہے کہ بھرنے پر ہی نہیں آتا ساری قوم بھرنے پر لگی ہوئی ہے لاہور میں سوہ چار سو ساڑے چار سو پٹوار خانے پورا لاہور سوہ چار ساڑے چار سو لوگوں کو کھلانے پر لگا آپ امیجن کریں کیوں کیونکہ اس نے نیچے اپنے گماشتے رکھے اور ہر پٹواری کے پانچ پانچ ساتھ ساتھ گماشتے ہیں اور ان کا موقف یہ دی پٹواری صاحب سے کام نہیں ہوتا فالجزد ہیں کیا انہوں کو یار نوکری چھٹ دیں کسی صحت مند بندے انہوں کام دے دیں سر پٹواریاں تو جڑا کام نہیں ہوتا تو اسے کیویں کر لیں اندر تھوڑے کور کڑے فن کر رہی ہیں سر برڈن زیادہ ہوندی وجہ تو کیا کیا برڈن چلے گنتی کرتے ہیں پٹواری کے پٹوار خانے کے اندر کا کیا کیا کام میں گنتی کرتے ہیں جی جمع بندی بن رہی ہے اچھے سے بات کریں وہ بھائی صاحب نے تیہ کیا وہ تو بھاگنے کا ان کو میں کیا کاؤں ہاں جی آجیں اچھا جی یہ دو نشستیں ایک نشست یہ ایک نشست یہ ہے یہ دونوں صاحب یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں پٹواری صاحب جو اس ریکارڈ پر کام کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں پیچھے دکھائیں جی جن کا کام اس ریکارڈ پر کام کرنا ہے اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینے نہیں ہے اس ریکارڈ کو مینٹین کرنے کی وہ یہاں پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ناردہ کمرہ لے آیا ہے وہ وہ بیٹھیں گے صاحب دے کمرے جو بلکل ان کا حال ان سیاست دانوں والے ہیں جن کے ڈرائنگ روم میں صرف چیزیں ہی پڑی ہوتی ہیں کتاب کوئی نہیں ہوتی ریکارڈ چلائیں گے ملازم ہم چلائیں گے کرسی کیوں 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 کیسے پرانے بکتانے نہیں آو جی آو آگیا آو ایتے آجو 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 چھڑنے ہیں تو انہوں پڑے ہی کوئی نہیں سر اچھا میں نے ایک گال دسو پٹواری صاحب دے کی کی کام نے جڑے اوراں تو نہیں ہو پاندے پٹوار خانے کے اندر کہ وہ مجھے بتائیں سر رپورٹیں کرنی ہیں کانونی کام بتاؤں گا رپورٹیں کرنی ہیں موقع دیکھنے ہیں ٹھیک ہے دو چیری میں جانا ہے تین جی افسروں کے پاس پیش ہونا ہے جمع بندی بن رہی ہے چار سنیں 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 جی جی پانچوہ کام بتائیں کون سے ہر سرکاری ملازم جو ملازمت کرتا ہے اس کو اپنے کام کے سلسلے میں کوٹ جانا پڑتا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا اور ڈاکٹر ہوئے اور انجینئر ہوئے اور کوئی ہوئے جدو کام پہ جائے گا سٹی ڈسٹک گورنمنٹ تو بھی کوئی ہوئے انہیں کوٹتے جانے ہیں سمجھ رہے ہیں نا پولیس میں اس نے بھی کوٹ جانے ہیں پھر جمع بندی کا کام پٹواری کا ہے اگر بروقت ہوتا رہے گا کوئی پرابلم نہیں ہے انتقال ریجسٹری فلان فلان اگر آپ رشوت کے چکر میں جائیں انہیں لے کے آنے لے کے آپ لوگوں کو کٹھا کرنے پر خوار نہیں کریں گے سائل آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی سرکاری فیس لیں اس کا کام کریں فرق کریں آپ کا کام رکے گئی نہیں بھائی کو آپ کو بندہ نظر آیا ادھر گل سے ہم رشوت لے رہے ہیں سر منوتے تھے پٹواری بھی نہیں نظر آیا یہ کمنٹو ہے جی اٹھ کے گیا ہے چہری کے واج اندھر آپ کو انہیں آگئے ہیں پٹواری بھی نہیں پٹواری صاحب ڈی سی صاحب آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایدھر بڑھاؤ نا ایدھر آنے ہی سر میں پٹوار خانے میں ہوں میں تو ادھر ہی آنگا سنیں آپ کا ریکارڈ یہاں پڑھا ہے اس کا کسٹروٹ میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں سلام لے پہلے آپ کون سے آئے ہیں میں ادھر ہی ڈیوٹی بھی ہوں ادھر سے ادھر ہوں ادھر آنے ہوں اچھا آپ جانا رہا میں کاری ریکارڈ آگئے ہیں پٹوارڈز پتہ ہے نہیں پتا پتہ ہے مجھے چھوڑے آپ میں نے کیا سلام ہی لیا ہے ادھر آگئے لیا وہاں فیرانیت میں دکھاتا ہوں ابھی میں ابھی گیا ڈی سی صاحبہ کے پاس مجھے انہوں نے کہا کہ گرفتاری ہونی چاہیے ارسٹ ہونا چاہیے میں گیا ایڈیشنل ڈی سی کے پاس انہوں نے کہا بھائی گرفتاری ہونی چاہیے ان لوگوں کو ہینڈ کف ہونا چاہیے میں نے کہا تو ہاں کرتے چلے انہوں نے کہا یہ کچھ ٹائم دے دے میں خدا کی قسم یہ لاہور کے تقریبا سوہ چار سو ساڑھے چار سو پٹوار خانے سب میں یہی عرام خوری ہے سر نہیں آپ مجھ سے لڑکے بات کریں آپ پوچھے گا میں نے آپ سے لڑے ہوئی بات یہ آپ کا دفتر ہے میرا دفتر ہے کیا نام ہے آپ کا شاہ نواز شاہ نواز صاحب کتنا عرصہ ہو گیا ملازمات کرتے ہیں مجھے تیس سال ہو گیا پٹواری کے کام کیا کیا دوں میں بیٹھے آپ ادھر بیٹھے سب میں کھڑے ہوگا میں یہاں بیٹھوں گا ہی نہیں سر میں نہیں بیٹھوں گا جب میں بیٹھوں گا میں ایمانداری سے بتاؤں تو میرے یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا میں بیٹھوں گا اس کمرے میں بیٹھوں گا جا ریکارڈ ہے جو پٹوار خانہ ہے اے پٹواری صاحب دا شاہی دفتر ہے یہ تھے میں نہیں بیٹھوں گا میں تھے حاضری نہیں دے نہیں وہاں چلیں گے وہاں کہیں گے بیٹھوں گا بھی وہاں کہیں گے بات کرو میں وہاں بات بھی کروں گا آپ کا پورا موقف لوں گا لیکن یہاں نہیں بیٹھوں گا آجیں ادھر ہی چلتے ہیں نہیں میں ادھر ہی پہ اتنا ڈر کیا کتاباں تو ڈر لگ دیا کہ پھولے آگے نے ڈراندے نے کر دے کینے کتاباں اچھا یہ بہت ہویا بس بند کریں اسے بند کر کے کیا ہوگا بند کر لینا پھر بند کر کے ہوگا کیا کچھ نہیں بند کریں پھر پٹواری صاحب بند کریں پٹواری نو سال لوگ کا گال بنا آجتا ہے بتاتا ہوں کیوں گال بنیے بس بند کریں آرے ساتھ والے کمرے بند کریں یہ میرا دفتر ہے یہ بھی دفتر میرا ہے وہ پٹوار کھانا وہ ہے اچھا میں بند کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں بس بند کر رہے ہیں یہ آپ کے یہ پرانے بکتانا سسٹم یہاں میں نہیں بیٹھوں گا میں آپ کا مہمان نہیں ہوں بھائی تو میں اس وجہ سے آپ کو یہاں ملوں گا بھی نہیں میں ادھر آپ کی پوری بات سنوں گا آپ آدھے گھنٹے کی بات کرنا میں پوری سنوں گا آجیں گبرہت ہو گئے پھر رک گئے کیا ہوا مجھے بتا ہے کیا آپ کو میں کیمرے کے ساتھ کروں ایک سیکنڈ سمپل سا بتائیں آپ کی یہ مسائل ہے آپ کیمرہ بند کر یہ کیمرہ بند کر رہے ہیں کیمرہ بند کر کے یہ چھوڑی کا دھندہ شروع ہوتا ہے اور میں اس کے قائل نہیں ہوں میں جان دے سکتا ہوں میری یہ تھے جان کر لو میں نے مار دے ہو کیمرہ بند کر کے میں تھوڑنا کوئی گل نہیں کریں میں کلیر داس رہا ہوں آجوں نہ آر دے کمرے چھ جو بات آپ کریں گے میں سنوں گا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پر بڑی آسانی اور آفیت ہے کہ آپ کا کوئی افسر اس چیز کو حل نہیں کرنا چاہتا رشوت ہماری نسوں میں ہے بیٹھیں ادھر بیٹھیں سر یہاں بیٹھیں پٹواری صاحب ایتھے آجو چلو جی میں ادھر سائل والی سائیڈ پہ ہوں گا آپ بادشاہ سلامت والی سائیڈ پہ اچھا پٹواری صاحب امانداری سے آج بتایا پسینہ پہنچ لیں سر اس کے بعد بند کرنے میں ہوگا اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیں امانداری سے آج کتنے عرصے بعد اپنے اس منصف پہ بیٹھے میں ابھی جو ہے نا ایڈی سی آر صاحب کو ریپورٹ دینے ہیں ادنان رشید صاحب کو ادنان رشید صاحب نہیں تو میں ٹکر کے آ رہے ہیں میں ابھی ایک منٹے پہلے آپ کو کال کر دیتا ہوں میں اہونے ٹکر کے آ رہے ہیں ابھی جا کے جو ہے نا یہاں سے گیا ہوں سنیں قانونی طور پر جب پٹواری پٹوار خانے میں نہیں ہے تو پٹوار خانہ بند ہونا چاہیے قانونی طور پر میرا پٹوار خانہ جو ہے نا اگر آپ قانونی طور پر کہہ رہے ہیں تو چوبیس گھنٹے بندی رہے گا میں ساری دن سڑکوں پہ ہوتا ہوں کیوں میری ڈیوٹی اتنی ہے کیا ڈیوٹی ہے مثال کے طور پر کل میں ساری دن جو ہے مہا پہ رہا ہوں کہاں اپنا مختلف فیلڈ میں کتنے علاقے وزٹ کی ہیں سائل کے ساتھ سائل کے ساتھ اب میں پنجاب گھر کا ریکارڈ لے کے کیا ہوں اسی طرح کبھی کوئی سرکاری ریکارڈ کبھی کبھی کچھہری کبھی دفتر کبھی کچھہر اس کے لیے نا پوری دنیا میں اور پاکستان سمیت جو رائج قانونی نظام ہے اور ڈاک کا نظام ہے کیا ایسی وجہ ہوتی سن لیں ایسی کیا وجہ ہوتی کہ افسر نے بندہ دیکھنا ہے آج کال جو ہے نا سارا ملک جو ہے نا وٹس ایپ پہ چل رہا ہے اس تو باوجود ہی تو ایڈا پٹوار کھانا بند رہے وٹس ایپ پہ پیغام آتا ہے کہ یہ کام ایسے کر دو یہ کام ایسے کر دو یعنی تُس ہی یہ کہہ رہے ہو کہ پٹواری نوں اندھا افسر کام نہیں کرنے دن دا اندھی آزری لو آئی رکھتے ہیں اس وقت بھائی وہ بھی ضروری کام ہے نا افسروں کے کام نہ کریں کیا افسروں کے کام ہوتی جو بھی افسروں جو کام کہتے ہیں سرکاری معاملات سر اگر تو قانونی کام ہوگا تو اس کا صرف کاغذ کی ڈاک جانی ہوتی ہے بھائی وہ خود لے کے جانی ہے موقع بھی خود لے کے جانا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا کام دوسرے کون سے کام بتا دے نا کتنے کام پٹواری نے کرنے یہ سرکار کی ہیں اور کون سے یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں تو پھر یہ آپ کا کام تو دوسرے کرتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں یہ کام کرنے والے دفتر کے جو ملازم ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں صفائی کے لیے یہاں پہ جو ہے ایک صاحب اے ریجسٹر کھول کے لکھ رہے ہیں ایک صاحب اے کھول کے لکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ جمع بندی نہیں ہے یہ رف کاغذ ہے یہ رف کاغذ ہے رف کاغذ تے کیوں لطیفے لکھ رہے ہیں کیا رہے ہیں کھول دے کھول دے نا بہت ہو گیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہو جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں غریب آدمی آپ کو آپ مجھے بند کر رہے ہیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں میں آپ کو کیسے بند کر سکتا ہوں آپ نے کہا آپ مجھے بند کریں میں تو نہیں آپ کو بند کر سکتا آپ کو بند کرنے والے میں اونا امانداری سے ان ذمہ داروں کی دیغان پر جو آپ کے طاقت و ارتگڑے ہیں خدا کی قسم میں پٹواری کو بھی گھر بیجوں اس کے عملے کو پکڑ کے جیل میں دوں کیوں کیونکہ بھائی ریشوت اتنی عام ہے یہ بند کریں پھر میں آپ سے کہیں پھر آپ اپنا موقف آپ جو یہ سنیں موقف تو میں آپ سے آن کیمرہ ہی لوں گا جیڑا آفزہ ریکارڈ دا موقف ہے میں اندھا چار پانا ہے میں انہوں تریقہ دے سو میں اندھا کی کر رہے اسے لئے چوپڑنے نے کرنا چیز تو اس ہی معاشرے میں تو ریشوت چال رہی ہے بھائی ایک سیکنڈ وڑکے کتھو سانڈ پچھو حجرت کر کے آئے سانڈ لوکل سانڈ لوکل ہی سانڈ برانتھ روڑ دے یعنی لوکل سارے میرے سرکھانتے اسیوی لوکل ہے گے سانڈ آپ کو وہ وقت بھول گیا جب ہماری ماں و بینوں بیٹیوں نے مارے بزرگوں نے قربانی دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا انہوں اوالکس تھے آپ پانے کرنا کیے دینا اچھے بھائی آپ بیر بات نہیں سر مجھے بتا دینا آپ بڑے مطمئن انداز میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے میں نہیں کر سکتا سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ کر سکتے یہ کام جو آپ کے بندے کر رہے ہوتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے یہ سارا میں نہیں کرنا ہے تو یہ بندے گھر بھی جنگے یا کیوں بچ ہوتے ہیں بھائی اتنے کام ہے کہ نہیں ایک آدمی کر سکتا تو ایک آدمی سر ٹھر جائے نا تو پھر ایک آدمی ہماری سمری گئی ہوئی ہے دو دو بندوں کی سمری گئی ہوئی ہے وہ لڑکے جو ہے نا سر اپروو ہو جائے قانونی برتی ہو جائے مجھے مسئلہ نہیں چلو وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ وڈہ پٹواری ہوں دے تلے غیر قانونی چھوٹا پٹواری کھا گے پوری قوم پورا لاہور چلو میر بانی ہوں گے وہ بہت ہوگی آپ کے جو نا بس میر بانی کریں کیا بہت ہوگی آپ کو لگ رہی ہے یہ ڈراما چل رہا ہے نہیں نہیں حقیقت چل رہی ہے یہ ڈراما کون چل رہا ہے میری یہ خواہش ہے آپ کے خواہش میری یہ خواہش ہے میں بتائیں میں بتاتا ہوں آپ پوری کر سکیں گے آپ نے گھر جا کر اپنے سب سے چھوٹے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا آج ہو میرے ساتھ چل اس کو لے کر جانا ہے اس کو ایک آئس کریم کھلانی ہے اپنے گاڑی میں بٹھا کے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ ٹھیک کام ہے اور میں اپنا گھر چلانے کے لیے اپنی نوکری کرنے کے لیے یہ یہ غلط کام کرتا ہوں کیا آپ کے لیے جو رزق میں کماک میری پوری بات سن لیں کماک کر لا رہا ہوں اس میں جو غلطیاں ہیں کیا آپ اس پر مطمئن ہو اگر آپ کا بچہ کہہ دے کہ میں مطمئن ہوں اببا تو بھائی دھوڑے ٹٹو نسانا نہیں تو یہاں سے بھی مر جائے ابھی دولے آم بیراندہ علی کچھ نہیں گئے ہاتھ میں لائیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے کریں گے شاہنواز صاحب کا عظم یہ ہے انہاں ناری بار دا اشارہ کرتا ہے نکڑو بار کوئی بات نہیں شاہنواز صاحب نے یہ زبان دیئے کہ وہ اپنے گھر کے چھوٹے بچے سے جا کے یہ بات پوچھیں گے کہ پتر میں ترلی اے تو وٹوکے تھے حلال تھے لیانہ تھے اے تو وٹوکے تھے دوجہ کام لے کے آنا میرے نیچے بیٹھ کے قانون کی خلاف ورزی اس اس طرح ہوتی ہے میرے موزے میں اتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پر اپنی کھال اتار کر مجھے دے کر جاتے ہیں جس کے جوتے سلوا کر میں اپنے پاؤں میں پہنتا ہوں کیا تم مطمئن ہو یا نہیں ہو اور یہی سوال ہر سرکاری ملازم کے لیے جن کے پاس میری ماں جیسی ریاست امانت ہے اور یہ بھی اس کے بیٹے ہیں یہ بھی اس کے بیٹے ہیں اب دیکھنا یہ کہ یہ اپنی ماں کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں خدا کی قسم میں اپنے قد سے بڑی جان مار رہا ہوں خدا کی قسم میں مار رہا ہوں میں نے آج جن دروازوں پر دستک دیا میں آپ کو آنے والے پروگراموں میں ان کے ساتھ ملواؤں گا بھی اور میں نے ان کو لاچار پایا مجھے یہ بتاؤ جو کر رہے ہو نا وہ ایک سو ہزار پرسنٹ سے ہی کر رہے ہو زلزلہ ہے میں نے کہا ہے کہاں میں ترکی میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اتنے پہ بھی دو کہاں سے بھی دوں میں میری ترخواہ جو ہے نا جتنی بھی ہے آپ کو کسی نے کہا ہے کہ اتنے پیسے بھیجو یار بھیجrobe نوکری نہیں کرنی ہم نے کتنے پیسے بھیجنے آپ نے جو دو لاکھ روپے ہر پٹوار کرنی جی یہ پی ایم ریلیف فرن میں یار یہ اب باتیں کہیں کہیں جائیں مجھے سمجھا دیں صرف آپ امانداری سے ایک بات تو مجھے سمجھا دیں بھائی جرب میرے میرے چھوٹے بھائی میرے چھوٹے بھائی جتنے اس نوکری سے جتنے ہم پریشان ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں سسٹم میں ہے فون آتا ہے یہ کام کر دو اوکے اتنے کمرے بک کروا دو اٹنوں میں اوکے اتنے بندوں کا کھانا بیج دو اوکے یہ ہو گیا اوکے فلان گاڑی کا پٹرول بھروا دو اوکے یار کہاں جائیں ہم آپ تو معاشرہ ٹھیک کرنے چلے ہوئے ہیں یہ معاشرہ جو ہے نا بھائی ہم ہمیں بھی پتہ ہم میں بھی سوچ تنخواہ کتنی ہے مجھے ایک بات بتائیں کتنے سال کی سرویس ہے یہ فرمایشیں سیاستدان بھی کرتے ہیں سیاستدان نہیں کرتے سرکاری ملازم کرتے ہیں بیرو کریٹ جو ہے نا ان کی مجبوری ہے ان کی کیا مجبوری ہے کمرے بک کرانا ہونا ان کی مجبوری ہے کیوں ان کے مہمان آتے ہیں افسروں کے اوپر سے فون آتے ہیں بھائی یہ سارا معاشرہ یار کس معاشرے میں آپ رہ رہے ہو یہ ملک دوب جائے گا میں نے آپ سے کوئی سننے میں نے آپ سے کوئی کام کہا میں نے آپ سے کوئی پیسے لیے میں نے آپ سے کوئی ضرورت پوری ساہفی آتے ہیں اگلی دفعہ میرا ایک کام کرنا ہے شاہ نواز بھائی میرا ایک کام کرنا ہے ایبوہ کرنا ہے بند میں بھی اگلی دفعہ آپ کے پاس رشوت لینے آونا یا عید کی بھی ایبوہ بند کر کے وڈا لیتر رکھ کے تب تک پڑھا رہے ہیں کل ہمارا پریس ہمارا صدر پریس کلب گیا ہے ابھی میرا موبائل میں یہ ابھی پریس کلب گیا ہے نہ آم نہ آدھ صافیوں کے خلاف آپ جیسے اگر پیدا ہو جائے نا تو یہ معاشرہ سٹھیک ہو جائے آپ جیسے ایک آدمی ہیں سو نہیں ہے سو یہاں دھکے کھاتے ہیں آکے یہ روزانہ لڑکے میں بیٹھا ہوں نہ ہوں ان سے پیسے لے کے جاتے ہیں حالف سے لوگ کتنے لڑکے آتے ہیں یہاں بیٹھ کے لے کے جاتے ہیں کیا کریں کیا میں ایک سیکنڈ کی اسی راڑکے ہیں نا سارے انہوں ویر نہیں سکتے میں ویر جاتا ہوں نوکری سے نہیں رہوں گا پنتالیس سو راڑکی نوکری ہے نا تو بھائی آپ اس سے زیادہ تو ویسے کمال ہوگا بھائی آپ سسٹم میں آگئے اس عمر میں کیا کروں گا مجھے بتاؤ تو صحیح نہ میں آج یہاں مزنگ لگا ہوں میں آج افسروں کی پھٹیگ نہیں پوری کروں گا ختم چل اور تیار میری قربانی گئی جو جیل میں چلے گئے انہیں کیا ملے گا جیل بھرو طریق وہ دھکے کھا کے ڈنڈے کھا کے آجائیں گے جب عوضے ملیں گے تو وہ جن کے پاس سرمایہ انہیں ملیں گے یہ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی پڑے لکھے ہیں میرا سارا خاندان پڑے لکھا ہے بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہے ہم بھی چاہتے ہیں ہم قربانی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں ہمیں وہ پسلی ہے نہیں اس قوم کے لیے اپنی ماں باپ کے لیے ایک دم میں قربانی دے دوں میں نوکری چھوڑ دوں میں ہیرو بن جوں بچے بوکے مارنے میں نے میرے بچے باہر پڑتے ہیں سارا سسٹم ہے اس کا حل کے میں نے حلفن کہا ہوا پڑے بیٹے کو میرا ایک بیٹا ہے میں نے کہا بیٹا نوکری کوئی بھی نہیں کرنی اے سی کی تنکہ ڈیڑھ لاغ روپے اس کا پٹرول نہیں پولا ہوتا اگر وہ کریپشن نہ کرے سب سے بڑی سیٹ ایسی کی ہے نا اس سے بڑی سیٹ نہیں ہے نا ہمارا یہی خواہش ہوتی ہے نا بچے کو بے روکیس بنا دیں ہر ماں باپ کی خواہش ہے ہمیں پتہ ہے نا کہ یار وہ کتنے ننگے ہیں امام میں کیا ہمارے ساتھ اشر کرتے ہیں معاشرے کو ٹھیک کرو نا پھر مجھے ایک بات چاہنے مجھے آپ حکم کریں کیا کرنا ہے میں آذر ہوں آپ ادھر دیکھیں مجھے آپ ان چوروں کے رستے بتائیں چورا بتائیں میں ان کو رستے میں ناکہ بندی کروں گا میری جان ہے میری جان ہی ہے سب سے کنگتی سر میں قربان کر دے تو اور کے مجھے آپ بتائیں میں حاضر ہوں میرے چھوٹے بھائی آپ جیسے کیا کروں میں آپ کے بڑے صافیوں کے بیچے میں گھتا ہوں رات کو ساروں کو اب اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ آپ کوئی پتا مجھے ہی پتا آپ جیسے بچے آپ جیسے چھوٹے بھائی انہیں تو باہر چھوٹے ہو گئے میرے بچہ لیے آپ جیسے امت کر کے یہ معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے انہیں ٹھیک ہو سکتا ہے یہ لا علاج مرہا ہے یہ لا علاج مرہا ہے ہم اس طرح ملک برباد ہو جائے گا چاچا کچھ نہیں ہوتا ہے اس ملک پر شانمہ صاحب نہیں کچھ ہوتا ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کیا کیا ظلم ہوگا میں اکیلا بندہ ہوں میں اگر نوکری پہ لڑکے نانا رکھو یہ چوبیس گھنٹے جو ہیں جو عوام جو ہیں سڑکوں پہ یہاں باہر بیٹھی رہے گیرون میں کہ میں صبح رات کو تین تیر بجے دو دو بھئے ہم گھر جا رہے ہیں ان کو تنخواہ کاسے دیتے ہیں یہ عوام سے دیتے ہیں پنتالیس ہزار آپ کی تنخواہ ہے آپ نے پانچ پانچ میچے پٹھوائی میں ایک پنتالیس ہزار روپے میں دینی کے پنتالیس ہزار روپے افسروں پر خرچے ہو رہے ہیں یہ آتے کہاں سے عوام دیتے ہیں یہاں عوام دیتے ہیں بھئی اور کہاں سے دیتے ہیں عوام کی کرپشن سے ملک تباہ نہیں ہوا نہ ہوگا ملک تباہ ہو رہا ہے جب پورے کے پورے آتے ہیں سرکاری ملازم کی کرپشن سے ملک تباہ ہو رہا ہے نہیں کبھی نہیں بس سمیت سیاستدان نہیں نہیں اس چھوٹے آپ کا کام ہے نا بجائے اس کے کہ اس کام کو جو ہے نا دو مہینے آپ لگا کے شانواز بھائی مانداری سے بتائیں آپ میرے بھائیوں نے یہ باقی بندے بھی کھڑے ہیں ایک سیکنڈ نہیں نہیں سر نہیں جزاک اللہ سر ایک سیکنڈ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے جو آپ نے مجھے پورا رستہ بتا ہے میں اگر آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے آر مہینے پیسے چاہی دینا ہے تو میں نے دیو گئے تو باقیوں کو کیوں دیتے ہیں وہ ہم ہم سسٹرم میں ہیں یہ کیا بات ہے بھائی سسٹرم میں مجھے یہ بتا ہے اس سے نکلو کیسے نکلیں یا تو دا کی قسم اس سے نکل تر سے ڈی سی صاحب کو آ گیا کہ اتنی فلیکسیں دے لو کون سی فلیکسیں کوئی بھی ڈینگی کی ہاں اس کی پولیو کی تو اس کا سرکار خرچہ نہیں دیتی سرکار کم سا خرچہ دے رہی ہے جار بھائی چھوٹے بھائی یہی تو بات ہے پولیس میں تفتیش کرنی ہے لوکاں تو پیسے لے کے ہاں سنو لو تفصیح ایسے چکر تنخواہ ملتی ہے اس نے تھانہ بھی چلانا ہے اس نے سار بندے کو بیجنا ہے عدالت بیجنا ہے چلان لے گے جانا ہے پنتالیس تیس پینتیز چاریزار روپے وہ سپاہی لاچ جمع کرانی ہے اس نے اپنے پلے سے جمع کرانی ہے چار پانچ زار روپے لاچ جمع کرانے کے لگتا ہے کہاں سے کرے گا کس معاشرے کی بات ہے آپ کا کیمرہ آن اوکے بڑا اچھا پروگرام کیا ہے فلان نے بڑا اچھا پروگرام کیا ہے یہ جی اتنی ریٹنگ ہوگی لانت بھیجیں ریٹنگ پہ اس بندے کو ذریل کر دیا جس کے آپ نے اس کے پیچھے جو سسٹم اس کو نہیں آپ نے یہاں کیا آپ فلم چلا دیں میری شانواز کے پاس منشی بیٹے دیں بلے بلے ہوگی شانواز کو ابھی جائیں گے دی سی نے سسپنڈ کر دینا ختم ہوگی معاشرہ پھر میں وہ یہ بندہ اون لگا دے گا اتنے ہی ہوگا نا میرا سسپنڈ ابھی شانواز سسپنڈ ہوگیا ہے آپ کے بلے بلے فلا فلا کوئی ایسا ڈی سی آج تک آیا ہے جس نے آپ لوگوں پر برڈن نہ ڈالا ہو یا اسی نہ ڈالا کوئی ایک نام ذین میں آتا ہے کہ حرام خوری کے برڈن نہ ڈالا ہو میں چاہتا ہوں شانواز بھئی مجھے بتائیں میں اس کا نام لے کر جتنے اس چار سال میں جو افسر آئے ہیں یہ جو پچھلے چار سال پہ آپ لاہور میں کتنے سال سے ہیں میری جمپر لاہور کی برات چار سال بتائیں پھر تیس سال بھی بتائیں چار سال میں جو افسر آئے ہیں اس سے پہلے کبھی افسروں نے ہمارے پاس ڈیٹ فتیق نہیں آتی مرز اوپر سے چلتی ہے ہمیں ہمارے کانوگو نہیں کہنا ہے کہ اتنے پیسے جمع کر دے اے ہمیشہ سے اصول یہ کانوگو رام خوری کرواتا ہے اس نے کیا کروانی ہے اس نے تو کٹھے کر کے دینے ہے نا رام خوری ہوئی نا تیسیلداری تیسیلدار کو پیغام آ گیا اسی کے ساب کو آ گیا کہاں سے آیا کوئی بات نہیں پچھلے دوزار پانچ کا ظلم آیا تھا رات کو انہوں نے کہا تین تین سو جو ہے نا رضائییں چاہیے ہم نے ساری رات کروانے آگے دی ہوگئے اکبری گیٹ کھلوا پوری منڈی اکبری رات کو ہم نے ٹرک تیار کروایا سارا کچھ پورا جو ہے نا پھر ان ٹرک کو لے کے گئے ہیں مزبرا پھر تو فوٹو فوٹو سے ایسا دانا نہیں لگنے گے ساری ڈیوٹی ہے اٹھار اٹھار ٹرک سڑکوں پر سوئے جو مردی کیا اپنے بچے چھوڑ گئے سارا کچھ ہے یار اس بہاشرے کو بھائی چھوٹے بھائی کہاں لے کے جاؤ گے یہ تو بہت آسان طریقہ ہے نا کہ آپ آئے اللہ آپ سے راضی ہو میرا کیمرہ جو نے چڑھا دیا اللہ آپ سے راضی ہو شانواد صاحب امان داری سے مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے اور میں میرا نام لے کر کوئی بندہ بھی آپ کے پاس آئے آپ نے اس کے موپے تھپڑ مار کے اس کو بگا دیا اللہ آپ کوئی زدین تکیو